ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا نمبر ون اور سب سے بھروسی مند نیو چینل انڈیا نیوز ہریانا میں ہوں آپ کے ساتھ اطول پرطاب سنگھ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ریکارڈ اس طر پر پہنچ چکی ہیں تیل کمپنیاں دام گھٹانے کو کتہ ہی تیار نہیں ہیں بلکہ بڑھانے میں لگاتار ہڑو مچی ہے پچھلے گیارہ دن سے لگاتار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دو روپے پچاس پیسے تک کا اضافہ ہو چکا ہے وپکش لیکن موقع کو سمجھ چکا ہے سرکار پر زبردست طریقے سے حمل آور ہے لیکن فلحال ٹویٹر پر دو چار جگہیں پردرشن کرنے اترے ہیں علاقہ راہل گاندی نے کہا ہے کہ پہلے ٹویٹر پر چیلنج دوں گا اس کے بعد پورے دیش میں پردرشن کروں گا کانگرس صدقش راہل گاندی نے پردان منطری نرند موڈی کو چنوٹی دی ہے راہل گاندی نے کہا کہ پردان منطری موڈی پیٹرول ڈیزل کے دام کم کریں یا پھر ان کی پارٹی دیش ویعاپی آندولن کرے گی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں آلوچنا اور چنوٹی کے بیچ سوال یہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل کے داموں کو لے کر سرکار کی گمدھرتا کیا ہے اس تھائی سمدھان کب نکلے گا کیونکہ اس تھائی سمدھان تلاشنے کی بات لگاتار ہو رہی ہے اس بیچ میں دام لگاتار بڑھ بھی رہے اب راہل گاندی کی جو چنوٹی ہے اس کے بعد کیا دام کم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی چنوٹی کے بعد جو ٹوٹر پر آئی ہے اسے صاف ایسا لگتا ہے کہ سرکار دباؤ میں آ گئی ہے یہ محسوس کرانے کی کوشش بھی ہے لیکن عام جنتہ کے نظریے سے ہم ضرور یہ سوال پوچھ رہے کیا اخر ان کسانوں کی کیا استطیح ہوگی جو کہ ڈیزل کے ذریعے اپنی کسانی کر رہے اور لگاتار بڑھ کے داموں کا کتنا پرباو پڑے گا تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں عام آدمی کو تو پریشان کر رہی وہیں اب سیاسی بحث کا یہ مدہ بھی بن گیا کیونکہ پہلے بھی کئی بار بنا آئے راہل گاندی نے جس ٹوٹ میں پی ام مودی کو چیلنج کیا ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے عام جنتہ کی پریشانی سے آپ کو روبرو کرائیں گے گرمی اپنے چرم پر ہے سورج کے ٹیور تلک ہیں اور پارا جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اتنی ہی تیزی سے دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اضافہ بھی ایسا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں نے عام آدمی کا تیل نکال دیا ہے لگاتار گیارہ دنوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول کل ملا کر دھائی روپے پروٹی لیٹر تک مہنگا ہو گیا ہے روزانہ بڑھتی قیمتوں کا بوجھ عام آدمی پر پڑ رہا ہے سارا سر سارا سسٹم ہمارا خراب ہو جاتا ہے ہر ایک چیز کے ریٹ کے بے ہر ایک چیز پر پرائس پر فرق پڑتا ہے not only گاڑی کے پٹرول پر باقی ہر ایک چیز پر فرق پڑ جاتا ہے سارا سسٹم مطلب ایک ترہا سا ہل جاتا ہے آم آدمی کا تو جتنے دھیمی گتی سے سرکاری یوجنائی چل رہی ہیں ٹھیک اس کے بے پرائیت پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے دام ہر دن تیہ ہونے لگے ہیں یعنی کی انٹرنیشنل مارکٹ کے مطابق تیہ کیے جانے لگے ہیں اسی وقت سے قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے اور دوار پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں راحت ملنے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہی ہے چلیے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ دیش کی رازدھانے دلی سمیت پردیش کے الگ الگ شہروں میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کیا رہی دلی میں پٹرول 77 روپے 59 پیسے پروتی لیٹر تو ڈیزل 68 روپے 57 پیسے پروتی لیٹر رہی وہیں گروگرام میں پٹرول 77 روپے 99 پیسے اور ڈیزل 79 روپے 49 پیسے چندگر میں پٹرول 74 روپے 54 پیسے اور ڈیزل 86 روپے 58 پیسے پورید آباد میں پٹرول کی قیمت 78 روپے 29 پیسے اور ڈیزل 79 روپے 26 پیسے رہی کرنال میں پٹرول کی قیمت 77 روپے 81 پیسے اور ڈیزل 79 روپے 24 پیسے وہیں پانی پت میں پٹرول کی قیمت 77 روپے 45 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 68 روپے 92 پیسے رہی بیوانی میں پٹرول کی قیمت 78 روپے 34 پیسے اور ڈیزل کے دام 79 روپے 73 پیسے رہی رہ تک میں پیٹرول 78 روپے 12 پیسے اور ڈیزل کے دام 79 روپے 53 پیسے رہے سرسا میں پیٹرول 78 روپے 65 پیسے اور ڈیزل 70 روپے 2 پیسے رہے وہیں حسار میں پیٹرول 78 روپے 27 پیسے اور ڈیزل 79 روپے 68 پیسے رہے امبالہ میں پیٹرول کے دام 77 روپے 62 پیسے اور ڈیزل کے دام 79 روپے 8 پیسے رہے لگاتار بڑھتے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہے حالات یہ ہے کہ ہر روز 20 سے 30 پیسے کا جو اجافہ پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ میں دیکھا جا سکتا ہے اس وقت ہم گروگرام کے پیٹرول پمپر موجودہر یہاں کی ستیتی سب سے پہلے ہم بات کریں عام دنوں پر جتنی بھیڑ ہوتی تھی پیٹرول پمپر اس سے کچھ گھٹ کر کم ہوئی ہے اس کے علاوہ آج اگر گروگرام میں پیٹرول کے ریٹ کی بات کریں تو 77 روپے 99 پیسے آج کا ریٹ ہے جبکہ کل یہی ریٹ 77 پیسے تھا یعنی کی پیٹرول کے ریٹ میں قریب 20 پیسے کی بڑھوتری آج ہوئی ہے ممبائی ہو یا لکھناؤ ہر اور تیل میں آگ لگی پڑی ہے اب قیمتوں میں ہو رہے اضافے کے بعد گیندر کی موڈی سرکار پر نشانہ سادھا جا رہا ہے ویپکش لگتار سرکار کو گھیڑنے میں لگی ہے اور لوگوں کی اور سے بھی مانگ کی جا رہی ہے کہ اس اضافے پر لگام لگائے عام آدمی کو امید ہے کہ شاید سرکار کی نیند کھل جائے اور چناؤ سے ایک سال پہلے ہی بڑتی قیمتوں پر لگام لگانے کی کوشش شروع ہو جائے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز ہریانہ تھوڑا سا گرم پیچھے جا کر دیکھیں تو تیرہ چودہ کے دور کو اگر سمجھیں تو اس وقت بھی ایک بڑا مدہ یہ بھی ہوتا تھا کئی مدہوں کے بیچ میں لیکن موجودہ سرکار جو کہ اس وقت اسے مدہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی پارٹی کے طور پر آج اس کی ذمہ داری ہے جواب دہی ہے لیکن ابھی وہاں سے جواب یہ آ رہا ہے کہ ہم منتھن کر رہے ہیں چنطن کر رہے ہیں اس تھائی سمدھان نکالنے کے لیے اس کے کیا وکلپ ہو سکتے ہیں اور چونکہ انتر راشتری اور بازار کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے تو اس آدھار پر بھی کچھ نہ کچھ اپنے ترک بطرک ہے لیکن مسئلہ اٹھا کہاں سے اور کہاں سے پیٹرول ڈیزل اس میں پرمیش کر گیا کرکیٹر ویرات کولی کے طرف سے فٹنس چنوٹی کو سوکار کرنے کے محض گھنٹے بھر کے بعد ہی پردھان منتی نرند موڈی کو ایک اور چیلنج ٹویٹر پر ہی ملا چیلنج دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ بھاوی پردھان منتی جو اپنے آپ کو مانتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ وہ بنیں گے یعنی کانگریس ادھکش راحل گانی انہوں نے کھل کر چنوٹی دی کہ دراصل آپ پیٹرول اور ڈیزل کے دام کو لے کر پہلے میری چنوٹی سوکار کریں اسے کم کریں پھر آگے کی کوئی بات ہوگی نہیں تو کانگریس پورے دیش میں آندولن کرے گی راحل نے کہا کہ وہ پیٹرول ڈیزل کے دام کم کریں یا پھر ان کے پارٹی کے جو دیشویاپی آندولن کی تیاری ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے پردان منتیوں کی پارٹی تیار ہو جائے اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا ٹوٹر پر جو وار ہو رہا ہے پلٹ وار ہو رہا ہے فٹنس ٹیسٹ کے بعد اب جو یہاں پر تیل نکل گیا آم جنتا کا اس کو لے کر کوئی سمدھان نکلے گا یا پھر اسی طریقے سے زبانی جنگ چلتی رہے گی اور کیا واقعی ٹوٹر کے ذریعے ہی مدہ آگے بڑھ پائے گا یا جنتا کے بیچ میں سڑکوں پر بھی آئے گا چلے ہمارے ساتھ کچھ بیمان ہوں اسے میں آپ کو تعریف کراتا ہوں شرچہ میں آگے بڑھتے ہیں میرے ساتھ اس وقت دلی سٹوڈیو میں سمیت گوڑھ صاحب ہے نیتا کانگریس کے بہت سواگت ہے سمیت جیاب کا میرے ساتھ چنڈی گھر سے حکم سنگھ بھاٹی صاحب ہے پروکتہ بی جے پی کے بہت سواگت ہے بھاٹی صاحب آپ کا بھاٹی صاحب چیلنج سوکار کر رہے ہیں ٹوٹر کے مادیم سے بلکل اطل پرتاب جی ایک دم چیلنج سوکار ہے کیونکہ کانگریس کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے راہول گاندی تو بلکل یوں سمجھئے جیسے ایک خالی آدمی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک وہ ڈھونڈتا رہتا ہے تو کانگریس کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اس لیے کانگریس تو مددوں کی تلاس میں ہیں لیکن صحیح معنی میں یہ مددہ نہیں ہے مانگتے ہیں کہ کام آدمی جنسامانی کو اس سے بڑی بھاری پریشانی تو ہوئی ہے مددہ کیسے نہیں ہوا پھر مددہ بھی نہیں ہے اور مددہ بھی ہے دونوں باتیں مان رہے ہیں آپ نہیں بھاٹی جی سن لیجا سنیے جرہ مددہ اس لیے نہیں ہے اطل پرتاب جی سنیے جرہ اپنی بات تو خود ہی کاؤنٹر کر رہے ہیں جو ریٹ ریٹ کانگریس سنیے جرہ کانگریس بھی اس بات کو بہت ہو بھی جانتی ہے اور کانگریس نے ہی یہ ساری پرپوزل ایک تیار کی تھی کہ جو ریٹس ہیں وہ سرکار نہ ڈیسائیڈ کر کے کمپنیا ریٹ ڈیسائیڈ کریں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے تیہ ہوگی اس کے حساب سے یہ آج ریٹ تیہ ہے یہ کانگریس کو بھی یہ سارے تتھیوں کا پتہ ہے لیکن کیونکہ کانگریس برگلانے کا کام کرتی ہے لوگوں کو یعنی باتی صاحب آپ یہ مان رہے ہیں کہ کانگریس نے اگر کوئی گھرور پرپوزل تیار کیا تھا تو آپ نے آنے کے بعد اسی ٹریک پر کام کیا ہے پھر کسموں سے کہیں گے کہ گھڑے خود کر گئے تھے ہم بھرنے کی تیاری کر رہے ہیں ایک منٹ گھوڑ صاحب سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں گھوڑ صاحب یہ جو کمپنیوں کے دوارہ ریٹ تیہ کیا جانا ہے یہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایک حصہ ہے جو گلوبلائیزیشن کا ایک پارٹ ہے اس کا جواب ہے میرے بات اس کے تحت اس کو کیا جانا تھا اس بات سے ہم کوئی اس کے منائی نہیں کرتے بھاٹی صاحب میرا سوال یہ ہے تیرہ چودہ میں انتراشتری بازار میں جو قیمت تھی اور اس وقت جو بھارت میں قیمت تھی آپ نے ادھیان کیا ہوگا کہ اس وقت انتراشتری بازار میں بڑھنے کے باوجود کیا قیمت ہے اور اس کے بعد بھارت میں اس وقت پٹرول ڈیزل کی کیا قیمت ہے پھر آپ کا وہ انتراشتری بازار والا جو مدہ ہے یا ترک ہے وہ تو کم سے کم خارج ہوتا ہے فلحال موجودہ پرستیتی میں میرا صرف اتنا سوال ہے کہ آپ چیلنج تو سوکار کر رہے آپ کے پاس سوکار کیا ہے اور اگر راجلیتک دلوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور انہوں نے اس کو مدہ بنایا تو مدہ تھا اس لیے مدہ بنا ہے آپ نے اگر پہلے ہی اس کا سمادھان نکال لیا ہوتا تو وہ ابھی بھی کھالی بیٹھے ہوتے ان کے پاس مدہ نہیں ہوتا اتنا پتاب جی دیکھئے جو ریٹ کا جو تیہ ہونا ہے وہ ایک فارمولے کے تحت ریٹ تیہ ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ چلیے باڈی صاحب میں آپ کو روک رہا وہ فارمولا وہ فارمولا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا شاید اگر آپ نے جانکاری کٹھٹی کی ہوگی تو وہ فارمولا فیلحال آپ کا خارج مولہ آئے بیرہا گھوڑ صاحب میں آپ کے پاس یہا رہا ہوں آپ کا فارمولا فیل ہے سمیت گھوڑ صاحب میں آپ کے پاس یہا رہا ہوں میرا سوال سر آپ سے ہے کانگریس نے جی بلکل آپ سے میرا سوال آپ سے ہے کہ کانگریس کی طرف سے ادھیکش مہودے نے اب بھومیکہ یہاں پر اپنی بنائی اور چیلنج کیا ہے کیا ٹوٹر کے چیلنج سے مدہ آم جنتہ سے جڑ جائے گا اس مدے کو آپ اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں واقعی یہ مدہ ہے لیکن ٹوٹر پر چیلنج کر کے کیا اس سے حل نکلے گا کیا دنہ دن پہلے سے سبھی پردیس مکھیالیوں پہ سبھی جگہ انہیں آرڈر کر دیئے تھے کہ جلاز طرف پر پردشن کریں یہ جو پیٹرو ڈیزل کے پرائیس ہیں جو آم جنجیون کسانور جو پریشان ہے اس کے مدے کو ریس کریں تو آپ دیکھئے پیپرز میں دیکھئے لازٹ ففٹین ڈیز سے ہر جلاز مکھیالیے پہ پورے آل آور انڈیا پردشن ہو رہے ہیں پتلف ہو کے جارے ہیں بی جے پی کی نتاؤں کے ان کی سرکار کے لیکن افسوس ہے کہ ان کی کانوں پہ جو تک نہیں رہنگ رہی ہے اب میں بھاڑی صاحب سے ایک سوال کروں گا بھاڑی صاحب کے سوال میں ایک سوال ہے میرا بھاڑی صاحب جب میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی تھی اب میرے آپ سے تین سوال ہیں آپ ہم تین سوال کا جواب دے دینا میں آپ سے بہنس میں نہیں بیٹھوں گا آپ نے انترستر آپ نے کروڈ وائل کی بات کری میں بھاڑی صاحب آپ کی انفرمیشن کے لیے اور آپ کی فیل سرکار کے لیے کوئی ایک بات بتا دنا چاہتا ہوں دو ہزار چودہ میں سن دو ہزار چودہ میں جب کونگر سرکار تھی اس سمیں کروڈ وائل کا ریٹ تھا ایک سو پچاس روپے ڈولر پرتی بیرل آپ دیان سننا اور آج دو ہزار اٹھارہ میں جب آپ کی سرکار ہے آج کروڈ وائل کا ریٹ ہے پچاس روپے ڈولر پرتی بیرل یعنی کی کروڈ وائل کا ریٹ ون تھرڈ کم ہوا ہے پہلا تو سوال میرا آپ سے یہ ہے ایک تو نمبر دو آپ کی سرکار نے بیروپیہ سرکار نے دو ہزار اٹھارہ میں جو بجٹ پیش کیا تھا بھی اس کے ترد بعد آٹھ روپیز پر لیٹر پیٹرول ڈیزل پر سیس کے نام سے نیا ٹیکس لگا دیا اس کا کیا ہو چیتے ہیں نمبر تیسرا سوال آپ کی سرکار ایک سو چالیس پرسنٹ ٹیکس لے رہی ہے اس سمیں عام جنتہ سے عام کسان سے عام ویپاری سے ایک جو کی پہلے اتنا ٹیکس نہیں ہوا کرتا تھا اگر آپ کی سرکار ریلیو دینا چاہے آن جمجینیوں کے تو ان کے باس تین موقع ہیں ایک سائز کم کر سکتے ہیں کسٹرم کم کر سکتے ہیں ویٹ کم کر سکتے ہیں لیکن نہیں اور آج میں ایک ایسے رہیسے جو آپ کا رہیسے کھولنے جا رہا ہوں جس سے آپ کی سرکار آپ آپ کے نیتہ ماننی ہے موڈی جی ماننی ہے پیٹرولیو منسٹر جی آپ کے آج سب بے نکاب ہو جائیں گے کیونکہ بہت لوگوں کو اس بارے نہیں پتا آپ کی سرکار جو بگ پلیئرز ہیں دیان سے سننا کسانوں کی جنتہ نہیں ہے ویپاری کی جنتہ نہیں ہے عام آدمی کی جنتہ نہیں ہے جو بگ پلیئرز ہیں جہاں پہ فرنس لگی ہوئے جن کی فیٹریز میں جنہیں کہتے ہیں بلک کسٹمر اور یا پھر جو بڑے ٹرانسپورٹرز ہیں میں آپ کو ان کے بل دکھا سکتا ہوں آج بھی ان کو آئل کمپنیز ڈاریٹ بلنگ کرتی ہیں آپ کے سرکار کے نردیش پہ اور ان کو تین سے چار روپے پرتی لیٹر ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے یعنی کی عام آدمی کو پانچ پیسے ڈسکاؤنٹ نہیں ہے لیکن جو بگ پلیئرز ہیں یہ ٹھیک ہے نمبر جواب لیتے ہیں لیکن اس کے بادوالے میں کہاں انتراشتری بازار کا دباوج رہو بھی بتا دیجے جلدی سے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کانگریز کے میرے ساتھی سمیت گوڑ شاید بھول گئے ہیں کہ کانگریز کا جو ڈبلپمنٹ کا جو سمی پیسہ آتا تھا وہ بھرستا چار کی بھیٹ جاتا تھا آج پورے دیش میں جو ڈبلپمنٹ کے کام ہیں وہ پورے دیش میں آج چل رہے ہیں آج جن سامانیہ کو ہم نے وہ سبیدھائے دیئے ہیں چاہے آپ آئیش مانگی لگا لو میرے سوال کو جوال لگا لو سن لیجیے اب آپ سن لیجیے اب آپ سننے کی چھمتہ بھی رکھیے نا آپ جے سرکار کو بیروپیا کہہ رہے ہیں آج وہ جن جن کی سرکار ہے آپ ہاں میں بلکل سیدھے اور سٹیٹ وے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج جن کلیان کاری اتنی یوجنا ہے جو کانگریس کے سمیں کیبل اور کیبل برسٹاچار کی بیٹ سرکتی تھی دوسری بات میں آپ کو ایک ہی بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کانگریس یہ دیکھ لے کہ جتنے ہائی وے ان کے سمیں میں کیبل پچیس پرسنٹ ایڈوانس لے کر کہ انہوں نے کانگریس کے نیتاؤں نے اور کانگریس کے لوگوں نے پچیس پرسنٹ پچاسٹاچار سن لی گئے میں آپ کو وہ ہی بتا رہا ہوں کہ جو جو آپ نے برسٹاچار کر کے آپ کے امی شاہی کی بیٹے سے بڑا برسٹاچار دو بھی تک نہیں ہو ایس دیشمنٹ کا کام ہو رہا ہے آپ امی شاہی کی بیٹے کی کمپنی کا ٹرل ہو رہی ہے نی نی برسٹاچار کہا ہوں آپ آپ بتائیے نا کیبل کہہ دینے کہہ دینے سے بارسٹاچار میں سمجھ گیا بارسٹاچار میں روک رہا ہوں آپ یہ کہہ رہا ہے آپ یہ کہہ رہا ہے کہ درست گماری جی یو مانے لیئے میں سمجھ گیا میں ساتھ اور بھی ممارے ہوں ان کے پاس میں جاؤں گا بارسٹاچار بھاشن نہیں دینا باٹل امپا بھاشن نہیں دینا آپ کی چوناوی ریلی نہیں چل رہی ہے میرا سوال جو تھا جو گور ساپ میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کا یہ کہنا ہے کہ دیولپمنٹ کے جو کام چل رہے ہیں انفرارسکچر آگے بڑھ رہا ہے اس وجہ سے پیٹرول ڈیزل کے دام بھی کم نہیں ہو سکتے اس پھائی سمادھان کے لیے آپ منتھن کر رہے ہیں یہ بات جو کہ آپ کے منسکر نے کہی اسی بات کو آپ آگے بار رہے ہیں میں سمجھ گیا آؤں گا پھر دل سا پیٹر کا چیلنج تھوڑا سا وپکشتہ کیا جنگتہ کا حت اس میں دکھائی دے رہا ہے کیا واقعی سمادھان اس سے لکھ لے گا دل ساپ دیکھیں تل جی ایک تو بڑی خطرناک جو چیز ہے جو کہ لوگ اس کے ڈسکس نہیں کرتے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی جو آپ کی قیمتیں ہیں ہندوستان کے اندر یعنی قیمت بڑھتی ہے تو اوٹومیٹکلی اس کے اوپر ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب قیمتیں اتنے فلکچویٹ کرتی ہیں کیوں نہیں بھارت سرکار اس کے اوپر جو ٹیکس لگاتی ہے وہ ٹیکس کو فلیٹ ریٹ رکھ لے کہ ایک لیٹر کے اوپر مان لی جی بیس روپے کا آپ کا فلیٹ ٹیکس ہے وہ بیس روپے نہیں ہوتا تل جی یدی وہ پانچ روپے مان لی جی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے اوپر اسی پروپورشنیٹ میں ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے اب آپ سمجھئے کہ بھارت سرکار جو ہے قیمتیں یدی کروڈ آئل کی بڑھتی ہے کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ سب سے پہلا جو کینڈریہ پارٹیوں کو جو پہلا سب سے پہلا جھوٹ یہ پرشٹ اس کو کرنا ہوگا اس دیش کو کہ کیوں آپ نے ایک تیل کے اوپر فلیٹ ریٹ رہی رکھا پہلی بات دوسری بات یدی آپ فلکچویٹنگ ریٹ لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ اسے جی ایسٹی کے دہرے میں لے کر کے آئیے یدی آپ چاہتے ہیں کہ تیل کے ریٹ کے اوپر آپ کی پرسنٹیج لگے تو آپ جی ایسٹی کے دہرے میں لے آئیے آپ کیوں جنتہ کو مورک بنانے کا کارے کر رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے جارٹ ایکس آپ کے پاس میں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ثابت کرنی ہوگی اسے سماپت کرنا ہوگا تب ہی جنتہ کو کہیں جا کر کے ریلیف ملے گا اور آپ نے ڈیزل کے اوپر سبسیڈی دینی بند کر دی چلی آپ مان لیتا ہوں تو کم سے کم کسان کے ٹریکٹر پہ اور ٹرانسپورٹر کے ٹرک کے اوپر تو سبسیڈی جاری رکھئے پرائیوٹ گاڑیوں پہ آپ بند کر دیجئے ہم نہیں منا کرتے آپ کو لیکن آپ کیوں کنجومر گوڈز کی بھی قیمت ساتھ میں کیوں کنجومر گوڈز کی ساتھ میں قیمت بڑھاتے ہیں کیوں کسان کا پیٹ میں اور وہ کرتے ہیں آپ انہیں بجلی کسان کو دینی باتے ہیں ڈیزل سے وہ انجن انجن سے چلاتا ہے وہاں پر پانی لے کر کے آتا ہے کت میں وہ کیسے کام چلائے گا اپنا اور کیسے کھیتی کرے گا ٹھیک ہے اب چونکہ بھشتہ چار نہیں ہو رہا اس وجہ سے وہاں پر اس کا پورا پورا اپلوگ ہو رہا ہے اس وجہ سے شاید تھوڑی دکت آ رہی ہے لیکن اس تھائی سمادھان نکل جائے گا یہ دونوں باتیں عام جنتہ کیا اتنی آسانی سے سمجھ جائے گی سوکار کر لے گی کیونکہ چناؤی دور میں انتراشتری بازار کا ذکر نہیں ہوتا تھا چناؤی دور میں یہ نہیں بتا جاتا تھا کہ ہم آئیں گے ڈیولپمنٹ کریں گے اس وجہ سے دام اس کا بڑھے گا تب یہ کہا جاتا تھا کہ دام کم کریں گے یہ کینڈر سرکار کی نیتیوں کی ناکامی ہے اب کہاں سے نیتیوں کی ناکامی یا ان کی کامیابی کا ہم ذکر کریں یا پھر اس کے علاوہ ہم ڈیولپمنٹ کے نام پر مان لیں کہ یہ ضروری ہے ہمیں کشت جھیل نہ ہے اتنی جی دو باتیں ہیں اس میں اگر پیٹرول ریجل کی قیمتیں کم کرتی ہیں سرکار پھر اس کا سیدھا ریلیشن جی ڈی پی سے جائر سی بات ہے کہ پھنڈ کم ہوگا ان کے پاس تو اس سے یوجنائے پربابیت ہوگی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سرکار جنتہ کو نہ دیکھے اگر ان کو احساس ہوگا کہ لوگوں میں لوگوں میں اس کے خلاف جاناندولن بن رہا ہے لوگ ناراج ہیں تو ان کو اس تائی حل خوجنا پڑے گا ابھی دو بیان آ چکے ہیں ایک تو آیا ہے کہ جی ایسٹی کے دائرے میں ملایا جائے اس کو اور دوسرا جیسے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ہریانا جیسے ہے تو ہریانا ان راجیوں میں سامل ہے جہاں پہ 20 سے 29% کا جو ویڈ کا بریکٹ ہے تو 20 سے 29% والی بریکٹ میں ہریانا ہے تو اب چونکہ پورے دیس میں بینگزموم اسٹیٹس میں بی جی پی کی گورنمنٹ ہے تو ایسے میں ٹیم انڈیا کی بھی پرکچھا ہے موتی جی کی جو ٹیم انڈیا ہے اس کی بھی پرکچھا ہے کیونکہ اب بپرکچھ کی سرکاریں نہیں ہیں اگر کیندر کسی قدم کو اٹھائے گا اگر وہ کہے گا کہ ویڈ گھٹا دیجئے یا کوئی اور چیز کر دیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلے سے آسانی ہوگی اس کو دیس میں لاغو کیے جا سکے گا کیونکہ میریزموم اسٹیٹس میں بی جی پی گورنمنٹ ہے اور اس سے لوگ پریسان تو تھے لیکن اب جو ہے جیسے 70 کے پار گیا ہے نیرے باؤٹ 80 کے پہنچ رہا ہے تو لوگوں میں یہ تو ہی ہے کہ جب انتر راستی اور سوشل میڈیا والا جو سوال ہے وہ دوسرا سوال ہے سوشل میڈیا بہت سسکت مادیم ہے وہاں پہ کوئی چیلنج دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ نہیں ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی بہت بڑی سنکھیا ہے دیش کی لوگوں کی جو لوگ وہاں موجود ہیں اور وہ ٹیوٹر کے سی سمباد ہو یا فیس بک کا سمباد ہو اس پہ نجر رکھتے ہیں اس پہ کمنٹس آتے ہیں جو جو چیلنج دیا ہے اس میں بہت سارے ریوٹیوٹ ہوئے ہیں وہاں لوگوں نے کمنٹ کیا ہے اور سرکار چونکہ یہ سرکار تو ہر چیز کو منیٹر کرتے ہیں جو لوگ اس بارتال آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے سرکار چنتہ کی مدرہ میں ہے اور کچھ نکچھ کرے گی اور کرنا چلیے مجبوری میں ہی سہی لیکن قدم اٹھائے گی اب سوال اس بات کا ہے کہ اس تھائی سمادھان کب نکلے گا کیونکہ جنتہ ان مدنوں کو ایسے نہیں سمجھتی ہے اور تمام ہم دیکھیں اگر بھارت دیش کو ہم سمجھیں تو ایک بڑا طبقہ ہے گرامیر جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا کہ انتراشتی بازار اس کو اتنا پتا ہے کہ یہ سرکار اس سرکار کو ہم نے چنا یہ کم سے کم ہمیں اتنی بیوستہ تو دے گی تاکہ زندگی چلتی رہے بہت اچھی کب بنے گی یہ تو ابھی نہیں پتا لیکن چلتی رہے اگر اس میں دکھت آتی ہے تو پھر جن آندولن بھی ہوتا ہے اور راجنیتی کرنے والے جو تمام بپکشی دل ہیں وہ مدے کی تلاش میں بھی رہتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے اس پار لوٹیں گے تو سوال اسی بات کا کہ اس میں دو بکل پہ ایک سمایدان نکالنے کا کس تھائی وہ کیسے نکلے گا کب نکلے گا اور سرکار کا یہ گر ترک ہے کہ ہم اس میں کٹوٹی کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ کے جو کار ہیں اس میں بادہ آئے گی اس پہ جی ڈی پی پر اثر پڑے گا تمام طریقی باتیں اور دوسرا جی ایس ٹی جی ایس ٹی کا ذکر آتے ہی پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہر ایک پارٹی اس کے لئے تیار ہے کمل ہر جگہ کھل چکا ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ پورے بھارت میں کھلا ہے تو پورے بھارت میں باقی جہاں جہاں پر کسی کا پنجار یا کسی کا شکنجہ ہے وہ بھی کیا اس کے لئے تیار ہے یا صرف کٹر پر راجنیتی کرنے کے لئے تیاری کر رہا ہے بھارٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ نے دو باتیں بتائی انتراشتری بازار اس کا آپ نے آکھڑا سن لیا ہوگا دیکھ لیا ہوگا دوزار تیرہ چودہ اور اب اٹھارہ میں کیا ستتی ہے لیکن دوسرا آپ نے کہا کہ دراصل ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے اس وجہ سے اس میں یہ دکت آ رہی ہے کیا واقعی آیام جنتہ کو آپ اسی طریقے سے سمجھا دیں گے اور جب آپ نے چناؤی دور میں یہ باتیں بتائی تھی تو یہ کلاؤز لگایا تھا کہ ہم آئیں گے بہت کچھ نرمان ہمیں کرنا ہے بہت سارے ڈیولپمنٹ کرنے ہیں اس لئے دام بھی بڑھیں گے کیونکہ اس وقت کے بھاشن اگر میں سنوں یا اس وقت آپ لوگوں کا سڑکوں پر آنا میں دیکھوں یا یاد کروں تو کچھ ایسا ہی ہوتا تھا کہ نیتیاں ہی غلط ہیں اس کا کون سا سمدھان اور کیسے نکلتا آپ کو دکھ رہا ہے یا آپ کہیں گے کہ یہ صرف راجنیتی کرنے والا مسئلہ ہے جو بھی کے پاس اطول پرتاب جی دیکھیں میں اپنی بات کو میں شروع یہاں سے کرتا ہوں آپ نے کہا کہ ہم پردرشن کرتے تھے بلکل کرتے تھے کیونکہ اس سمیں جو ریٹ کا بڑھانا یا گھٹانا تھا وہ سرکار کے تحت تھا سرکار کرتی تھی اس لئے ہم پردرشن کرتے تھے کہ بھی سرکار اس کو کم کریں دوسری بات میں آپ کو بلکل سپس سبدوں میں بتانا چاہتا ہوں بلکل دیکھیں جنتا جنتا کی جو پیڑا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ کچھ ایسے تتھ ہیں جن کو لے کر کے ساری سمجھا سے سمجھا کو حل کرنا پڑے گا ایک جس میں ہے کہ جو کیونکہ جو سٹیٹ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ انوالب ہے اس میں اور ان کے ساتھ جب تک ساری سٹیٹس تیار نہیں ہوتی تب تک اس کو کم نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ دیکھیں دوسری بات آپ کہتے ایک جھٹکے میں کیسے آخر جو اتنی بڑی یوجنائے چلی ہوئی ہیں ان کو بھی بنائے رکھنا سرکار کی پہلی پراتمکتہ ہوتی ہے لیکن سرکار اس بات کے لیے درد سنکلپ ہے کہ اس کے لیے ایک سرمبانی سا فارمولا نکالا جائے اور ریٹس اس کے کم کیے جائیں اور اگر سمبب ہو سارے سٹیٹس اس کے لیے تیار ہو جائے تو جی ایش ٹی کے دائرے میں بھی لائے جائے دوسری بات بہت بات میں بتانا چاہتا ہوں اس سے چین جیسا دیش بھی ترست ہے اب مانیہ موڈی جی نے چین کے جو راستپتی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ایک اس بات کے لیے بھی ایک سہمتی بنائی سرکار اس کے لیے لگی ہوئی ہے اور جن سامانے کے درد کو بلکل سمجھتی ہے کانگریس کا تو میں نے پہلے کہا کہ یہ لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں مدہ رہیت پارٹیاں ہیں اس بات کی میں زیادہ چرچہ نہیں مدہ نہیں چھوڑ دیجئے بات سمجھ درسل اس دور میں کانگریس سرکار کے ہاتھوں میں قیمت کم کرنا زیادہ کرنا تھا اس وجہ سے وہ پردرشن کرتے تھے لیکن اب چونکہ کمپنیا کرتی ہیں اس لیے آپ پردرشن مت کریے ہمارے بڑے بھائی کہ اگر ہم نسی کی بات کریں جتنے بڑے پروڈ ہیں میٹرو یہ فلائی آور آپ کو شاید ابھی تک آپ نے ریپیر بھرک بھی نہیں کیا اگر میں نسی کی بات کروں سیکنڈ دو ہزار چودہ اور اٹھارہ کی بیچ میں آج کی بات کریں تیس روپے پر لیٹر آپ ڈیزل پر بڑھا چکی ہیں نو دس روپے پیٹرول پر لیٹر پر بڑھا چکی ہیں اب میں آپ کو یاد لان چاہتا ہوں بات سہب اور اس جنتہ کو سن دو ہزار تیرہ میں کونگریس نے 49 روپیز سے صرف دو روپے 51 روپے یعنی دو روپے کا اجافہ کیا تھا پیٹرول کے پرائس میں تو آپ کی کیندری منتری ماننی شریمتی سمرتی ہنانی جی شریمتی سوسمہ سفراج جی اور سویم ماننی پران منتری موڈی جی نے ڈیلی میں آکے پردشن کیا تھا چکہ جام کیے تھے پیٹرول ڈیزل کے نارک لگ آئے بیل گاڑی دوسرا ایک میں پولیسی بتاتا کہ آپ کی سرکار فیل ہے بھاٹی صاحب ابھی آپ نے یہ کہ کہ اب ہم نے تیل کمپریوں کی ہاتھ میں کمانڈ دیلی ہے نمبر دو آج کمیشن پر لیٹر جو آپ کمیشن دیلی ابھی کمیشن بڑھایا کمیشن پہلے یہ کمیشن تھا اس اپنے اس کمیشن کا جو ہائی کیا یہ بھی آپ مولی جی نے کیا ایک بات آپ سوال کروں اس کا آپ جواب دینا اگر آپ کو دھیان اگر کونگریس پارٹی کی سرکار کے ٹائم پہ جب مان پردان مدی شریف مان مون سنگ جی تھے ایس سار ریلائنس اڈانی ان کے کئی سارے پیٹر ایک ساتھ کھلے تھے لیکن وہ ماتر کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں میں بند ہوگئے اس کا میں بتاتا ہوں کیوں کیونکہ اس سمی میں بھی ہماری کونگریس پارٹی سرکار میں عام ناغری کا کسان کا سوچ تے ہوئے ہم انڈین اوائل ایس سب سی 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 اور ان کے ریٹ زیادہ تھے ایک سے ڈیٹر پر لیٹر اس لیے ان لوگوں کا شٹر بند ہو گیا لیکن آپ کی بی جی پی سرکار نے اپنی پولیسی تحت جس ان لوگوں کو اڈانی امانی ریلائنی ان کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کو فائدہ دینے کے لیے پولیسی بنائی ہے جس سے اب آپ دیکھئے پھر سے ان کے پیٹر بمس کی باہر آ چکی ہے بگ پلیئرز پھر آگے نکل کے آ چکی ہیں یہ صرف آپ ان کو پروفٹ دے رہے ہیں انہی کی ہاتھوں میں کھیلنے والی سرکار بہت جلدی سے ڈھل صاحب کانگرس کی طرف سے جو ترک دیا جارہا کیا باہ سہی ترک اور جیسا بھاٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت سرکاروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا لیکن اسی سرکار نے پروپوزل بنایا تھا جس پر ان کی سرکار نے سہمتی جتا دی لیکن اب چکی کمپنیوں کا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی یہ منتھن چنتن کر رہے درد ہے ان کو اور جنتا کا درد بھی پتا ہے کانگرس کا یہ آروپ لگانا یا تمام ان آکڑوں کو گنانا کی کیسے ہم نے جنتا کے حیط میں سرکار کی ان سرکار کام کو جاری رکھا نہ کسی پرائیویٹ کو آگے بڑھنے دیا اور انہوں نے آکر وہ کیا کیا واقعی یہ سچ ہے یا سچ سے پرے ہے یا یہ ترخ سہی ہے کہ پرپوزل ان کا تھا سرکار کے ہاتھ چیزیں ہوتی تھی اب کمپنیوں کا مسئلہ ہے تو اپنے اس کے حساب سے اپنی سوچ سمجھ کے حساب سے کسی نے نہیں روکا بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ گلت پرپوزل دیا تو اسے واپس لے لے بات نمبر دو یدی یہ کہتے ہیں کہ سچ تیل کمپنیوں کے ہاتھ میں سب کچھ تو مجھے یہ بتا دیں کہ کرناٹک الیکشن کے دوران ایک پیسہ بھی تیل کا ریٹ اوپر نیچے کیوں نہیں ہوا دس دن تک ریٹ کے اوپر بھارت کیوں چلتا رہا یہ مرق بنانے کے ترق کسی اور یہ بتائیں اور تیسری بات میں بلکل قطعی سہمت ہو اس بات سے کہ اس پیچھلے راج کے دوران نیچی کمپنیوں کے سبھی پیٹرول بند ہو گئے اس کا کار یہ تھا کہ وہ لوگ سبسیڈی کے فیکٹر کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کمپنیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے ہی انہوں نے مارکٹ فری کیا اچھ کمپا سکتی یہ بلکل گلت ہے اور یہ این ایتی کے جس پرکار سے ان کو چار سو چار سو کمالی آئی انہوں نے اتنے سال کے دور آر روڈ سا سا لے رہے ہیں کسے مورک بناتے گی ہم ڈیولوپمنٹ کے لیے تیل سے پیسے لے رہے ہیں ٹھیک ہے کٹیار سا سوال یہی ہے کہ مورک بنانے کے لیے تو شاید وہیں جنتہ مل جاتی ہے جو کہ جنتہ جناردن بھی کہلاتی ہے اب جنتہ جناردن کو بھی سمجھنا ہوگا بہراد ابھی جو مددہ ہے اس پر ہم کیا سوچے ستھائی سمدھان نکل سکتا ہے یا چونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس لئے وکلپ ہے نہیں اور چونکہ وپکش اب ٹوٹر پر سکری ہوا ہے تو امید کر سکتے ہیں کہ جلدی جو دو چار وکلپ ہیں جیسا گوڑ سا بتا رہے تھے کہ کیا یہ مددہ پورا مددہ سوچل میڈیا سے اٹھا ہے اب اس کو اگر یہ اگر مددہ سڑک تک آتا ہے اور سرکار کو دکھتا ہے کہ ناراجگی ہے لوگوں میں جیسا کہ کانگریس نے کلیم کیا ہے کہ ہم سبھی مکھالیوں پر پر درسن کریں گے اگر دباؤ دکھے بھانوں کو کرتی ہے تو پچھلے بجٹ میں کسانوں کی بہت چنت کی گئی تھی مجھے لگتا ہے کہ دیجل کے دام کم نہیں ہوگی تب تک کسانوں کو لگتا ہے بھاٹی صاحب کو مجبوط پہل کرنی ہوگی تاکی جلدی فیصلہ ہو اس پہ ٹھیک ہے گوڑ صاحب اب ہم سمدھان کی طرف بڑھیں سمسیہ نہیں سمدھان نکل کیا سکتا ہے آپ نے خوبی بتایا کی کی کم سکتے ہیں سر میں سارا بتا چکا ہوں تین مدے جو کی کند ستر پر کر سکتے ہیں راج ستر پر بھی کچھ کر سکتے ہیں راج ستر پر کر سکتے ستر راہل گادی ستر پر ست کر نکی بجائے اب جو آندولن ہوگا سر راہل کی لگ میں پہلے بھی ستر ست ست بنے بلکل اچھی بات ست بات بیل جگہ رہے ایسی نوبت آئے گی وہ ہی ست ست راہل ست کہتے کہ آپ پیش کر پہلے آپ کر اس کے بعد راہل جی نے پنجاب ست بات پنجاب گورنل اپنے جو راجے کی ٹیکس ان میں کچھ کٹوٹی کرنے جا رہی ہے لیکن اس سے بھی ریلیف نہیں ملے گا ہم خالی پنجاب کی بات کی بات سکتے ہیں کہ دیکھئے یہ ہے کانگریس جو کہ اگر راج میں سمٹ کر بھی رہے گئی تو بھی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ سفر راجہ سوکے چکر میں نہیں پڑے جنت کہ سوچے گی دور ہے لیکن ٹھیک کہ تیاری کرتے رہی بات سام میرا سوال یہ ہے کمل کھلانے کی تو بہت کوشش ہے اور ہر جگہ کمل ہی کھلے آپ کو شبک کام نا ہے اور بھی آگے کھلائیں لیکن ویٹ تو گھٹا سکتے ہیں کی اندستر پر نہیں کر پا رہے تو آپ کے راجیوں کے لوگ کر لیں اب اس میں دیجئے میں کی پر ہوں پندرہ دن ہو گئے کیا پنجاب سرکار نے پندرہ دن میں ریٹ کم کر دیئے پندرہ دن سرکار میں کم کر دیئے بات سب سب پہلے داری کسی کی کی حکم سن بھاٹی پندرہ دن میں پندرہ سرکار یاد آگئی کر نیس دن میں آخر کیوں دام نہیں پڑی دیجئے انہوں نے ٹیوٹر پر کیا لکھا انہوں نے پردرسن کی بات کی تو میں نے وہ بات کہی ہے کہ ہم نے اپنا ویٹ کم کریں گے ہم انہوں نے کیا کیا سنیے دوسری بات آپ نے بتائی صاحب ہماری سرکار ہے اور ہماری اس وشہ پر بلکل چنتن کرنے کے بعد اس پر کوئی اچھا اور اچھت حل نکال چاہتی ہے جس سے لوگوں کو رہت ملے اس میں کئی کوئی سنشی کی سنشی ہماری بات چاہتی سنشی کچھ کہنا چاہ رہے بات سنشی وقت بھی کم روک رہا ہوں سر اچھ کٹیار سنشی کچھ کہنا چاہ رہے سنشی سر سر بات بات سنشی بات مسکل دن ہے آج مجھے لگتا ہے جو چیز پارٹی پریسان پارٹی سال ہے تین راجزو کو چناؤ بلکل سر پہ ہے اور اس کے آگے پھر آم چناؤ میں وقت نہیں ہے نہیں سر آج ہی دن مشکل نہیں اگر ایسے رات اور لمبا مشکل ہونے والا ہے کیونکہ بھرتا سے بیچار کر رہی ہے راج نیتی تو الگ جگہ ہے جن لوگوں نے سپنے دکھائے آج وہ منثن کرنے کی مدرہ میں آگئے ہیں جن لوگوں نے اپنے دور میں کیا کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا سب سے بہتر کیا اور اگ سیدھا سا حل دکھائی دے سکتا اور اس کا واقعی سکراتمک نتیجہ نکلے گا اس پر سب پارٹیوں کا سٹینڈ کلیر نہ ہونے کی بجائے کیا اس مددے کو مددائی بنائے رکھنا مقصد ہے آم جنتہ کا مسئلہ کہیں نہیں ہے سکتا جنتہ کی جنتہ ڈاکہ سمجھے جنتہ کلیر جنتہ پارٹی جب بھی بات کلیر کلیر یہ کہیں گے کہ اس میں پارٹی ہیں بھی ممبرز ہیں تو یہ بڑی گمبیر سمجھے آجاتی ہے جب سب راجنیتک پارٹی ہیں جو رولنگ پارٹی ہیں کیونکہ جنتہ کنسل میں رولنگ کلاس ہو سکتی اپوزیشن اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا تو رولنگ پارٹی جو بھی ہیں چاہے کانگریس اپنے سمیہ میں ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کے منشٹر وغیرہ ہو تو جنتہ کنسل کو ترنت پرواہ سے ایک سنگیان وشش لینا چاہیے پر بھارت سرکار کمائی نہ کرے جب آپ انتراشتری ریٹ کے حساب سے تیل کے ریٹ آپ تیہ کر رہے ہیں تو جنتہ کو مجبور مت کیجئے جب وہاں پر تیل کے ریٹ بڑھتے ہیں بھارت سرکار کو اتنا لالج دکھانے کی کوئی شکتہ نہیں ہے اور اس کو فائدہ محول بنا دیا گیا ہے اس کو باہر نکال جو ہے سبھی راج نیٹک پارٹی ہوگی ساجی جمہداری ہے جو کی خاص کر جو رویلنگ کلاس میں تکال جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو یا تین چیزیں کندر سطر پر کر دی جائیں تو پوری رہت اور بڑی رہت مل سکتی اور اس روڈ سو ہی نہیں کی آپ میں کسی سٹیٹ دور سن مل اگلے 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 ہفتے ہی کٹوٹی ہو جائے گی پنجاب میں کرناطک میں کسی کی چورت نہیں ہے اپنے اس طر پر آپ بھی کر رہے نہیں ہے نے تھالی بجائی تھی لیکن اب کون کیا بجائے گا اور کس طریقے سے مددہ اٹھائے گا یہ بھی سمجھنا ہوگا عام جنتہ ان کو بھی پرختی ہے اور جو ستتہ میں بیٹھے ہیں ان کو تو پرکی رہی ہے نمسکار